تیش دسمبر وروز جزمیرات تسبیخ خانہ میں ہونے والے درس میں شیخ الوظائف نے جو جو عمال بتائیں درس ظائل ہیں فوت ہوئے والدین رشتہ داروں اور اپنی مغفرت کے لیے بہترین عمل مرقا شرعہ مشکود کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ معیودین ابن العربی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے فضائل عمال صفحہ نمبر چار سو چراسی پر حضرت ابو قطبی فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور وہاں ایک نوجوان رہتا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے کشف ہو جاتا ہے اور اس کو جنت اور جہنم کے معاملات کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے ایک دن ہمارے پاس کھانا کھاتے ہوئے اس نے یوں رونا شروع کر دیا اور ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو پیٹ بڑھ رہا ہو اگر کسی کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگائے کچھ عرصہ متواتر استعمال کرے انشاءاللہ اس ٹوٹ کے استعمال سے پیٹ بڑھنا رک جائے گا تعلیم میں کامیابی کے لیے شغل وظائف کا بتایا عمل یا حسیبو اس اس میں مبارک کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا صبح شام تین تسبیحوں اول آخر تا قداد میں دروش شریف کے پڑھیں والدین خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی اس عمل پر لگائیں اس کے علاوہ بچے کھلا بھی پڑھیں اس اس میں مبارک کو پڑھ سکتے ہیں جو بچے تعلیمی مدان میں پیچھے ہوں اور پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہوں امتحان میں عالی کامیابی کے لیے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے والدین مایوس ہو چکے ہوں ان سب کے لیے یہ عمل بہترین ہے ناف میں تیل لگانے کے حیرت انگیز فوائد صبح شام تھوڑا سا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں لگائیں بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا لیکن بہت مفید اور مؤثر ہے ڈپریشن دماغ میں خشکی اور کانوں میں سائیں سائیں ہوں بول جانے کا مرض ہو آنکھوں کے سامنے یا دیرہ چھا جانا اور سکر جکرانا ضعیف زماغ خونٹوں کا پکنا یا خشکی یا سیائی مائل ہونا سستی کاہلی اور ڈھیلا پان ان سب کے لیے یہ لا جواب ہے اس کے علاوہ یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے اور جوانے کی قوتوں کو بھی بحال کرتا ہے جو بھی یہ آیت رکو سے اٹھنے کے بعد پڑے گا نچلے دھڑکی کبھی بھی اس کو معذوری نہیں ہوگی اور گٹنوں اور کمر کے ہر طرح کے درد سے محفوظ رہے گا باوضو رہنا ایک اور چیز برکت والی سنتے جائیں جو بندہ ہر وقت باوضو رہے گا برکت اس کو ایسے چپک جائے گی جیسے لوہا مکناتی اس کو چپک جاتا ہے جو بندہ خوشبو لگائے گا کسرت سے برکت اس کو ڈھاپ لے گی میں کہا کرتا ہوں خوشبو لگایا نہ کرو تھوپا کرو بہت زیادہ خوشبو لگایا کرو فرمانے شیخ الوزائق محمد تارک محمود مسواق کے کرشمات جو شخص مسواق اپنی جیب میں رکھے گا ایکسیڈنٹ حادثات سے بچا رہے گا اس کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی ناغانی افات اور بلیات سے اس کی حفاظت رہے گی رزق میں برکت ہوگی چوری ڈاکہ اور چینہ چپٹی سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں گے نماز کے وقت مسواق کرنے والے کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا موں سے نور نکلے گا اللہ تعالیٰ زبان اور موں کے آفتوں سے بچائیں گے سواق پھرنے سے آنکھوں کا نور صدا رہے گا آنکھوں کے گناہوں سے نجات ملے گی آئیے ہم بھی بلا تفریق رنگ و نصر علاقے زبان مسلک اور مصب کی قیس سے ہٹ کر انسانت کے لیے آسانیاں پھیلانے والے بن جائیں اور امن کی شما روشن کریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وضو کا پانی سائب بن یزید رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مجھے میری خالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھانجا بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا میرے لئے برکت کی دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچہ ہوا پانی پی لیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں اس وقت بیمار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا اس کی بڑکت سے مجھے ہوش آ گیا اور صحتیاب ہو گیا گھوٹ پیو بے فکر چیو محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میں نے وضو اللہ عمل کیا ہے جو کہ اس طرح ہے کہ وضو کرنے کے بعد اسی نلکے سے تین گھوٹ پانی پیئیں پہلے گھوٹ پر اللہ شافی دوسرے گھوٹ پر اللہ کافی اور تیسرے گھوٹ پر اللہ معافی کہیں یہ کہہ کر پانی کھڑے ہو کر پیئیں میرے بہت سے مسائل جو حل نہیں ہو رہے تھے وہ وضو کے تین گھوٹ والے پانی والے عمل سے حل ہو گئے میری جو حاجتے تھی وہ اس عمل نے پوری کر دی آپ کا بہت شکریہ آپ کے دیئے گئے عمل سے ہماری مشکلات ختم ہو گئیں اللہ آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا انشاءاللہ وضو کے تین گھوٹ پانی کے کرشمات فرمان شیخ الوظائف خانسی بخار سانس کی دشواری چوگر بلیڈ پریشر کینسر اور لاعلاج بیماریوں سے نجات کے لیے کس بھی مشکل پریشانی کے حل کے لیے نلکے ٹوٹی طلاب جہاں سے بھی وضو کرنے کے بعد تین گھوٹ پانی پیئیں پہلے گھوٹ پر اللہ شافی دوسرے گھوٹ پر اللہ کافی اور تیسے پر اللہ معافی پڑھیں حیرت انگیز شفایہ کاملہ نصیب ہوگی بھی یہ عمل ضرور کریں نماز فجر کے بعد المچید و نیڈرنوے بار پڑھ کر اپنے بدن پر دم کریں انشاءاللہ صحت و آفیت رہیں گے اور کوئی بھی بیماری چھونا پائے گی صبح نہانے کے بعد صرف پیر کے انگٹھے پر سرسو کا تیل کا مساج کریں اور سارا دن تھکن کا احساس نہیں ہوگا وضو کی دعا سے مالا مال ہو جائیں فرمان شیخ الوظائف اپنا ذاتی بڑاگر عالی سواری ملازمت و عہدے میں ترقی بے پناہ رزا خوشحالی وضو کرتے ہوئے یہ مسنون دعا مسلسل پڑھتے رہیں عمل چند سیکنڈ کا ہے لیکن اس کی تاثیر اور کمالات اور فوائد بے پناہ ہیں دعا یہ ہے ناخن پر سرسو کا تیل لگائیں چھے بھیانک امراض سے نجات پائیں ہر تیسے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کٹنے چاہیے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اور ان پر سرسو کا تیل لگائیں یاداش حافظہ کوہ اسابی کمزوری سے نجات قبل ازا وقت بڑاپا نہیں آئے گا گٹنے اور جوڑ مضبوط نظر کی کمزوری کا بہترین حل علاج اور دل اور دماغ پر مصبت اثرات ہوں گے جوانی بھی شاندار ہوگی اور بڑاپا بھی جاندار ہوگا موسیقی